جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی اولاد ان سے معنوس ہونے کی بنا پر ان پر بہت زیادہ رویا کرتی تھی اور غم کے مارے بے حال ہو جایا کرتی تھی ایک دن شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ وہ اپنے باپ جناب آدم کی شبی بنائے جو کہ ان کی دلی تسلی کا باعث بنے لہٰذا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ تیار کیا اور روزانہ اس مورتی کی زیارت کو آنے لگے اور خود کو اس مورتی کے ذریعے تسلی دینے لگے بس کچھ اڑسہ خزرنے کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ آدم بزرگ و محترم تھے اور تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب بھی بنے تھے اسی لیے وہ اس لائق ہے کہ ان کو سجدہ کرو اور ان کی عبادت کرو بلکہ اپنی ماہوہ کی بھی شبی بناو اور انہیں بھی سجدہ کرو بس انہوں نے ایسا ہی کیا بس کچھ اڑسہ خزرنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسک ہو گئی کہ یہی ان لوگوں کے خالق ہے اور یوں رفتہ رفتہ بت پرستی بنی آدم کے درمیان رائج ہو گئی بس خداوند دو عالم ہم سب کو توحید پر ایمان رکھنے کی توفیق اتا فرما اسلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر واج ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ